Welcome to my channel of algorithm analysis آج کے لیکچر میں ہم ایزم ٹوٹک نوٹیشنز کے بارے میں بات کریں گے اور آج کے لیکچر کا مٹیریل میں نے کارمن کی کتاب کا کے سیکشن 3.1 سے لئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں الگرودمز کو انیلائز کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو ہمارے پاس الگرودمز مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہر الگرودم کے ساتھ ایک کاسٹ اسوسییٹڈ ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ یہ کاسٹ ان ٹارمز آف ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور ان ٹارمز آف میموری بھی ہو سکتی ہے تو اکثر ہمارے سامنے یہ یوز کیس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی الگرودم کی پرفارمز پریڈکٹ کرنی ہوتی ہے یا ہم نے دو الگرودمز کو کمپیر کرنا ہوتا ہے یا ہمیں بعض اوقات یوزر کے لیے گیرنٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ایک خاص الگرودم زیادہ سے زیادہ کتنے ٹائم میں ایگزیکیشن کمپلیٹ کرے گا تو یہاں پہ ایک ایک ایگزامپل ہے سپوز ہمارے پاس دو الگرودمز ہیں جو کہ ایک ایرے کو سارٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ایرے کی لیندھ جو ہے وہ ایک نمبر n سے ریپریزنٹڈ ہے ایک الگرودم جو ہے وہ 100 into n square steps لیتا ہے جبکہ دوسرا الگرودم جو ہے وہ n cube plus n steps لیتا ہے تو اب ہمارے پاس یہ comparison کا use case ہے کہ ہمیں ان دونوں میں سے کون سا الگرودم استعمال کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں performance comparison کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم انہیں الگرودمز کو analyze کرتے ہیں الگرودمز کو analysis کرنے کے بہت سارے cases ہوتے ہیں بہت سارے types ہوتے ہیں جو ایک analysis ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں best case analysis best case analysis جو ہے وہ lower bound on cost ہوتا ہے اچھا پہلے میں cost کو define کر دوں cost جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم number of steps کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ہم execution time کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم number of steps یا number of instructions کی بات کر رہے ہیں اس بارے میں ہم نے last lecture میں بھی بات کی تھی اچھا best case جو ہے وہ کسی algorithm کا behavior describe کرتا ہے in optimal conditions for example اگر میرے پاس ایک linear search کا algorithm ہے تو اگر میرا desired element پہلی location پہ ہی ہے تو that is the optimal condition for a linear search algorithm اور اگر ہم اس case میں اپنے algorithm کا analysis کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ best case analysis ہے ایک اور قسم کا analysis ہوتا ہے اس کو ہم average case analysis کہتے ہیں average case میں ہم اپنی جو ہمارے پاس possible inputs ہیں ان میں سے کسی ایک input کو randomly draw کرتے ہیں like میرے پاس inputs ہیں میرے پاس ایک sorting کا algorithm ہے اور اس algorithm کی possible inputs ہیں وہ arrays ہو سکتی ہیں اب possible inputs ہیں وہ ایک length کی array ہو سکتی ہے دو کی ہو سکتی ہے دو ہزار کی ہو سکتی ہے دو million کی ہو سکتی ہے یہ ساری possible inputs ہیں تو ہم randomly ایک input کو اٹھائیں گے اور چیک کریں گے کہ اس input کے against algorithm کا behavior expected behavior کیا ہے اب average case کے لیے ہمیں چونکہ possible inputs کی میں نے بات کی تو ہمیں ہر all possible input sequences کو دیکھنا ہوگا اچھا اگر آپ کو probability کے بارے میں پتا ہے تو all possible input sequences کے لیے ہمیں input کی probability distribution کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمیں یہاں پہ assumption کرنی ہوگی اگر میں نے جیسے کہ sorting کی example دی تو all possible inputs کو تو ہم list بھی نہیں کر سکتے ہم ان کی probability کیسے calculate کریں گے تو ہمیں اکثر اوقات یہ exemption کی جاتی ہے کہ ہم uniform distribution assume کر لیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جتنی inputs ہیں وہ ساری کی ساری equally likely ہیں یعنی کہ جتنا ایک خاص array پانچ elements کی جس کے اندر for example ایک دو تین چار پانچ elements ہیں one two three four five ہی elements ہیں جتنی اس کی probability ہے اتنی ہی probability ایک اور array کی ہے جس کی length جو ہے وہ ہزار ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے elements ہیں یعنی کہ جتنے possible elements ہیں جتنے possible inputs ہیں ان سب کی probability جو ہے وہ same ہے equally likely جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کی لیے against جو distribution ہوتی ہے اس کو ہم uniform distribution کہتے ہیں اگر آپ distribution کو دیکھیں تو وہ distribution ایک straight line ہوتی ہے ایکس ایکسس کے parallel میں یعنی کہ جتنی inputs ہیں جو ایکس ایکسس پہ آ رہی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ایکوالی لائکلی ہوتی ہے اگر ایکسس پہ ہم ان کی probability plot کریں ٹھیک ہے اچھا تو ایپریج کیس جو ہے وہ expected ہوتا ہے فار رینڈم انپوٹس ٹھیک ہے یہ چیز اب زین میں رکھیں تیسرے قسم کا analysis ہوتا ہے worst case analysis worst case analysis worst case analysis اس کیسی الگریتم کا behavior کرتا ہے in the worst possible inputs instance like جیسے کہ ابھی پیشلی سلائیڈ میں میں نے linear search کی بات کی تو اگر میرا desired element جو ہے وہ last element of the list ہے یا وہ element list کے اندر ہے ہی نہیں ہے تو یہ linear search algorithm کے لیے worst case ہوگا اور اس case کے لیے جب ہم analysis کریں گے تو ہم worst case analysis کر رہے ہوں گے worst case analysis اس لیے بھی important ہے کہ یہ ہمیں running time کی upper bound provide کرتا ہے یعنی کہ یہ ہمیں guarantee provide کرتا ہے کہ algorithm اس سے زیادہ steps نہیں لے گا دیکھیں اگر search algorithm maximum worst کیا behavior اس کا ہوگا کہ element ہے ہی نہیں ہے یا element last element ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے علاوہ کوئی input آئے گی تو obviously جو ہم یہاں پہ upper bound دیں گے اس سے تو کم ہی اس کا number of steps ہوں گے اچھا ایک اور قسم کا analysis ہوتا ہے اس کو amortize running time کہتے اس میں ہم بجائے ایک element کے لیے ایک input instance کے لیے analysis کرنے کے ہم ایک sequence کے لیے analysis کرتے ہیں لائک آپ نے ایک sorting کے algorithm کو analyze کرنا ہے کھائے امورٹائز analysis جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے جیسے ہمارا course آگے چلے گا یہ گیرنٹی کرتا یہ بھی گیرنٹی ہے لیکن یہ ایوریج پرفارمس ایوریج element in the worst case گیرنٹی کرتا ہے جو فیلال آپ کو صرف یہ پتا چاہیے کہ امورٹائز ڈالیس بھی ایک قسم کا ڈالیس ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم گروت ریٹ کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم دو الگوری کو کمپیر کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو میں کس حساب سے بڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ نمبر آف سٹیپ جو ہیں کمپیوٹیشنل سٹیپ ان میں انکریز کی حساب سے آرہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ ترمنالوجی دیکھنا چاہتے ہیں اگر کسی الگوریدم کا کمپلیکسٹی جو ہے وہ ٹیٹا ون آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے الفاظ میں کہیں کہ یہ کمپلیکسٹی ہے اگر کسی الگوریدم کی کمپلیکسٹی لاغ میں آتی ہے سیمپل لاغ کی ٹرم ہے لاغ n فر اگر کسی الگوریدم کی کمپلیکسٹی ہمیں n ملتی ہے ٹھیک تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اس کے ساتھ اگر کوئی کونسٹنٹ ہے تو ہم کنسی ڈر نہیں کریں گے اسی طریقے سے لاغ کے ساتھ کونسٹنٹ ہے تو بھی کنسی ڈر نہیں کیا جائے گا تو تھیٹا n اگر کمپلیکسٹی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لینیر کمپلیکسٹی ہے صحیح n لاغ n اگر کمپلیکسٹی ہے تو دیکھیں یہ لاغ سے ڈیفرنٹ ٹرم ہے n جو کونسٹنٹ نہیں ہے یہ خود ویریابل ہے ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں لینیر اریثمیٹک کمپلیکسٹی آئی آئی اریثمیٹک کمپلیکسٹی آئی پھر اس کے بعد ایک اور قسم کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے n ریز ٹو بی یہاں جنرل ٹوم ان کے لیے ہوتی ہے پولینومی کمپلیکسٹی ٹھیک آچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اور قسم کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بی ریز ٹو دی پاور رہن اب آپ اس میں اور اس میں فرق دیکھیں پولینومی میں اور ایکس منشل میں فرق دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو ورس کمپلیکسٹی یہاں پہ ہے اس ٹیبل کے اندر وہ n فکٹوریل ہے اس کو فکٹوریل کمپلیکسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیبل کے اندر جیسے جیسے ہم نیچے کو جاتے تو کمپلیکسٹی جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے یعنی کہ بہترین کمپلیکسٹی چاہیے وہ لاغ والے الگوریتم سے بہتر پرفارم کرتا اسی طریقے سے اگر میرے پاس چوائس ہو بیٹوین لاغ ڈ 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 ہم ان کا plot ایکسٹی آپ دیکھیں میں انپوٹ سائز بڑھا رہا ہوں یہ ایکس ایکسس کے اوپر انپوٹ سائز ہے اور وائے ایکسس کے اوپر نمبر آف سٹیپ جو سٹیپ اور اسی طریقے سے یہ انکریز تو ہے لیکن یہ انکریز آپ دیکھیں بہت تھوڑی انکریز ہے اگر آپ اس گراف کو دیکھیں اس کروڑ کو دیکھیں تو یہ کروڑ جو ہے بہت سلوو لی اوپر کو جا رہی ہے اور پھر اب دیکھیں یہ اس کے بعد یہ کرو فلیٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ کرو پھر تھوڑی سی اوپر جائے گی کیونکہ یہ میں نے لاغ لاغ فنکشن ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ایک تیسرا فنکشن ہے جس کو ہم لینئر فنکشن کہتے ہیں اس میں یہ ان ہے یعنی کہ جیسے جیسے میں یہاں سے ٹو کرتا ہوں تو یہ ٹو ہو جاتی ہے یہاں سے میں تری کرتا ہوں تو یہ اس طرف جو ہے وائے ایکسس پہ تری سٹیپس پروڈیوز کرتا ہے اسی طریقے سے فور کے لیے فور سٹیپس فائف کے لیے سٹیپس اینڈ سوان اب آپ دیکھیں کہ یہ ون کا جو گراف ہے ٹیٹا ون کا گراف ہے یہ نیچے ہے اور لاغ ن کا گراف اس سے اوپر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ لاغ ن جو ہے یہ ٹیٹا ون کے مقابلے میں فاسٹ گروئنگ الگریزم ہے ٹھیک ہے ٹیٹا ون اگر میرے پاس چوائس ہوگی جیسے میں بھی بات کر رہا تھا اگر میرے پاس چوائس ہوگی بیٹوین آہ انہا الگریزم جس کی کمپلیکسٹی ٹیٹا لاغن ہے اور ایک دوسرا الگریزم جس کی کمپلیکسٹ ٹیٹا ون ہے تو مجھے ٹیٹا ون ایلگریزم کے لیے جانا چاہیے کیونکہ یہ ایلگریزم ٹیٹا ون ایلگریزم ٹیٹا لاغن ایلگریزم کو بیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو میرے پاس n فنکشن ہے جو لینئر فنکشن ہے اس کا گراف اگر آپ دیکھیں تو یہ لاغن سے اوپر ہے یعنی کہ یہ لاغن سے فاسٹر بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نمبر جو x ایکسس پہ وہ سیم ہے فر ایکساپل 7 پہ ہ دیکھیں تو جو لاغن ہے یہ ٹو سے تھوڑا سا اوپر ہے جبکہ اگر میرے پاس n فنکشن ہے ٹیٹا n تو وہ ایکسس پہ 7 ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس سے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ لائن اریثمیٹک الگریزم ہے n لاغن اب آپ دیکھیں کہ یہ n لاغن جو ہے یہ n کے مقابلے میں جلدی سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی گراف اس کی کرو دکھا رہی ہے یہ n کے مقابلے میں جلدی سے بڑھتا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ n سکوئر الگریزم ہے یہ ایک پولینامیال الگریزم ہے میں نے آپ کو بتایا n سکوئر الگریزم کوڈریٹک الگریزم ہے جنرل تم اس کے لئے پولینامیال الگریزم ہوتا ہے اب یہ n سکوئر اور n لاغن کا کمپیریزن اگر ہو تو n سکوئر جو ہے یہ بہت جلدی سے بڑھتا ہے آپ کے پاس اگر آٹھ انپوٹس ہوں گی تو اس کے لئے n سکوئر جو ہے وہ تقریباً چونسٹھ ہوگا جبکہ n لاغن جو ہے یہ تھوڑا ہوگا اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ اگلا میرے پاس ہے الگریزم جس کو ہم ایکسپنینشل الگریزم کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایکسپنینشل الگریزم کی گراف کی اگر آپ کارف کو دیکھیں تو یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کمپیرد تو اینی آف دیس اس کمپیرد تو n سکوئر یا n لاغن یا n لاغن یا 1 ٹھیک ہے تو یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس سے بھی ایک ورش پر فارمس ہے آپ دیکھیں ان فکٹوریل اب آپ گراف کو دیکھیں یہ کیسے اوپر اٹھ رہا ہے جیسے ہی سکس ہے سکس پہ ہم پہنچے ہیں تو یہ بلکل ہماری اس وائے اکسس کے فور زیرو نائن سک سے بھی بہر نکل گیا ہے تو یہ ورش پر فارمس ہوگی کسی الگریزم کی فکٹوریل کمپلیکسٹی ٹھیک ہے تو یہ یہ کروز آپ زہن میں رکھیں گے تو آپ کے بعد میں جب ہم اسمٹوٹک نوٹیشن پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی کہ جب میں کہوں گا جی لوہر باؤنڈ یا میں کہوں گا اپر باؤنڈ تو اس کےس میں آپ کے لئے اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا ٹھیک ہے گوڈ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کی سمری دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نوٹیشنز ہیں ہمارے پاس پانچ قسم کی نوٹیشنز ہوتی ہیں لیکن ابھی میں سلائیڈ میں صرف تین نوٹیشنز کی بات کر رہا ہوں تو ان کی سمری میں آپ کو اس لائیڈ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں ان نوٹیشنز کے نام ہوتے ہیں بیگو نوٹیشن بیگو میگا نوٹیشن اور بیگ تیٹا نوٹیشن اچھا یہ نوٹیشنز جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پروکسیمیشنز ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹیشنز جو ہے یہ انٹیگریل کی طرح سے یا ڈیریویٹیو کی طرح سے اگزیکٹ ویلیوز نہیں ہیں یہ پروکسیمیشنز ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ یہ نوٹیشنز کو اسمٹوٹک نوٹیشنز اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم لارج اناف انپوٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی دو چار ایلیمٹس کی ایرے شاید نہیں ہوگی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کمپیریزن کریں گے شاید ہم لارج انپوٹ کی طرف یعنی کہ جیسے ان جو ہے وہ ٹینٹس ٹو انفینٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ڈیفرنسز کو بتا رہے ہیں لیکن یہ لارج سکیل ڈیفرنسز بتا رہے ہیں الگرودیویف ایفیشنسی کی ٹھیک ہے اور یہ اپروکسیمیشنز ہیں اس لیے جو جو سمال فیکٹرز کانسٹنٹ فیکٹر کے دیفرنسز ہوتے ہیں ان کو یہ اگنور کرتے ہیں چاہے وہ او ہو چاہے وہ اومیگا ہو چاہے وہ تھیٹا ہو یہ سارے اس کو اگنور کرتے ہیں کانسٹنٹ ڈیفرنسز کو اسی طریقے سے یہ جو الگرودمز ہیں یہ سمال سیٹ آف انپوٹ ڈیٹا کے لیے جو ڈیفرنسز ہیں ان کو بھی اگنور کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے سمال سیٹ آف انپوٹ ڈیٹا کا کیا مقصد ہے مطلب ہے اور جو کانسٹنٹ فیکٹرز کے ڈیفرنسز ہیں ان کا کیا مطلب ہے جب ہم اس کو فارماللی ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے فار دہ ٹائم بینگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باس دو فنکشنز ہیں فور جی اور یہ دونو ریال ویلوڈ فنکشنز ہیں ریال ویلوڈ فنکشنز کی ڈیفنیشن کی لیے آپ کو میرا سیٹ کا لیکچرز دیکھنا ہوگا یعنی کہ یہ فنکشن جو ہے یہ ایک ریال ویلوڈ ڈیفائنڈ ہے یعنی کہ میں کاؤں گا f of n ٹھیک ہے n کی جو ڈیفرنٹ انپوٹ ہوگی جو n ہے that's a real variable that's a real number ٹھیک ہے اچھا سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں کہ o کیا ہوتا ہے o یہ ہوتا ہے کہ for sufficiently large values of n میرے پاس دو فنکشنز ہیں f اور g لیکن جو میرے پاس f ہے وہ less than or equal to a multiple of g ہوگا ٹھیک ہے اگر میرے پاس دونوں فنکشنز کا graph ہو جیسے میں ابھی پہلے دیکھا تو میرے پاس جو g ہے اس کے ساتھ میں کوئی number multiply کروں گا کوئی constant multiply کروں گا اور اس کے نتیجے میں f یہ g سے f جو ہے وہ g سے چھوٹا رہے گا یا اس کے equal ہوگا g کے ساتھ جو constant multiply کریں گے اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے میں ایک منٹ کے لیے در جاتا ہوں دیکھیں یہ n کا graph ہے اگر اس n کے ساتھ 2 multiply کر دیا جائے تو وہ اس graph سے تھوڑا سا اوپر ہوگا اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر 5 multiply کر دیا جائے تو وہ اس graph کی شکل ویسی ہوگی لیکن وہ اس کے تھوڑا سا اوپر یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے n log n ہے اس کے ساتھ اگر کوئی constant multiply کرتے ہیں تو graph کی شکل وہ ہی رہے گی مطلب graph کی شکل جس طریقے سے curve اٹھ رہی ہے وہ curve ویسی کی ویسی رہے گی لیکن وہ curve جو ہے وہ x-axis سے تھوڑے سے مزید فاصلے پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے گوڈ تو جب ہم o notation کی بات کرے ہوتے ہیں تو o کا مطلب ہوتا ہے at most لکھا جاتا ہے f of n is equals to o g of n تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو f of n ہے وہ g of n کے multiple سے کسی multiple سے constant multiple سے جو کہ one ہو سکتا ہے اس کے equal رہے گا یا اس سے less رہے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسری قسم کی analysis ہوتا ہے دوسری قسم کا notation ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں big omega notation اس میں بھی اسی طریقے سے sufficiently large values of n ہوں گی اور values آپ کے پاس f کی ہوں گی اور g کی ہوں گی لیکن اب f کی value greater ہوں گی یہاں پہ g کی value greater ہے یہاں پہ f کی value greater ہے یہاں بھی ہم g کے ساتھ کوئی multiple رکھیں گے کوئی constant رکھیں گے ٹھیک ہے تیسرا قسم کا analysis ہوتا ہے جس میں ہم g کے ساتھ ایک constant multiply کرنے کے بجائے دو constants multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک constant multiply کریں گے تو f کی value جو ہے وہ g سے چھوٹی رہے گی اور ایک اور constant multiply کریں گے تو f کی value g سے بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں g it is bounded both from above and below ٹھیک ہے by those of a multiple of g یعنی کہ f چو ہے وہ درمیان میں آ جائے گا g کے ساتھ ایک constant multiply کریں گے اور دوسرا constant multiply کریں گے تو وہ f کی curve سے نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی f is of order g یا کہتے ہیں g f of n is equal to theta g of n صحیح اوکے اب ہم ان algorithms کو one by one define کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز introduce کرنا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں order of growth order of growth کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس دو algorithms ہیں اور ان دونوں algorithms کا میں comparison کرنا ہے تو میں اس میں interested نہیں ہوں کہ ان algorithms کی actual جو میرے پاس number of steps ہیں وہ کتنے آرہے ہیں specific analysis نہیں کر رہا میں صرف growth کا analysis کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ growth کا analysis ہو جو جو کر بنے گی وہ کر اسی شکل کی ہو گی اب وہ کر جو ہے وہ x x کے کتنے فاصلے پہ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے پاس کتنے ہے ٹھیک اسی طریقے سے اس کے اندر اگر کوئی n term ہے یا کوئی linear term ہے یا constant term ہے تو اس کو ہم ignore کریں گے ٹھیک یہ آپ جانتے ہیں صحیح تو ہم leading term اٹھائیں گے صحیح تو order of growth جو ہے وہ کسی algorithm کی simple characterization ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ approximation ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک اگزامپل ہے کہ input size n ہے اور وہ large enough input size ہے اور آپ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو insertion sort ہے اس کا worst case theta n square تو اب ہم دیکھیں اگر n log n کو plot theta n log n کو theta n square کو plot کریں جو کہ here plotted ہے تو آپ دیکھیں n log n or theta n square theta n log n which n square ko beat کرے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ algorithm slowly increase کر رہے جو algorithm جس complexity theta n log n وہ slowly increase کر رہے ہے as compared to another algorithm جس complexity theta n square اگر میرے پاس ایک اور algorithm جس complexity theta n cube ہوگی تو theta n square سے fast increase کر رہے ہے تو میں کہ theta n square algorithm theta n cube algorithm کو beat کرے گا یہ terminology ہم use کرتے ہے جس کہ یہاں پہ merge sort insertion sort کو beat کرتا ہے اچھا last slide میں ہم نے دیکھا کہ یہ order of growth کے لیے ہم notations as in notations use کرتے جن میں ہم basically comparison کر رہے ہوتے سائز کی ٹھیک ہے یہ limit کی definition ہے بعض books میں یہ notations جو ہیں وہ نوٹیشنز کو اریثمیٹک کے ساتھ کمپیر کرتے آپ برابر نہیں ہے لیکن ہمارے سمجھ نہیں کیونکہ ہم اریثمیٹک چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے اس لئے او کا مطلب ہے لیس دن اقوال ستو لکھا اف 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 ایس ایکوال تو او جی اف اف اسی طریقے سے امیگا کا مطلب آیا ہے کہ ایس کے الٹ یعنی کے لکھا اف اف ایس ایکوال او امیگا جی ایس ایس ایکوال ایس ایس ایکوال نہیں ہوتا لیکن ایکوال مطرآدف ہوگا کہنا چاہیے اس طریقے س او میں اس مار امیگ او میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق ہیا ہے کہ یہ ایکوائلٹی نہیں ہوتی small o میں ایکوائلٹی نہیں ہوتی اور big o میں ایکوائلٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے omega جو ہے اس کا small omega کا اور capital omega کا بھی یہی تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو جو notations ہیں یہ strict notations ہیں as compared to their counterparts جو ہمارے پاس اس کی جو respective notations تو سب سے پہلے ہم o notation کو big o notation کو ڈیفائن کرتے ہیں فارملی اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک f اور ایک فنکشن ہے اور ایک g فنکشن ہے یہ دونوں فنکشن جو ہے یہ real valued فنکشن ہے یعنی کہ یہ set of real numbers کے اوپر defined ہے اور ایک اور چیز یہ کہ یہ ہمارے پاس same set کے اوپر defined ہے یہ بہت امپورٹن ہے یہ دونوں فنکشن جو ہے یہ same set کے اوپر defined ہے یعنی کہ کسی ایک وقت میں اگر میں n f کے اندر n as an input دوں گا تو وہی n جو ہے وہ میں g کے ساتھ بھی input دوں گا تب میں comparison کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا o notation کا یہ مطلب ہے کہ f is of order at most g ٹھیک ہے اس کو لکھا جاتا ہے g f of n is 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 o g of n بعض اوقات اس کی جگہ پہ equal sign بھی لکھا جاتا ہے یہ if and only if ہے اچھا if and only if کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ condition دونوں طرف سے ڈیفائنڈ ہے یعنی کہ اس کو if کہتا ہوں تو یہ دین ہو جائے گا اگلا اور اس کو if کہتا ہوں تو یہ پیچھے والی بات چو ہے یہ دین ہو جائے گی there exist a positive real number a positive constant real number c and a non-negative real number and not such that ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ دونوں functions جو ہیں یہ non-negative ہیں ٹھیک ہے اس سے g of n سے جو value آئے گی وہ zero سے بڑی ہوگی اسی طریقے سے f of n سے جو value آئے گی وہ بھی zero سے بڑی ہوگی ٹھیک ہے جب میرے پاس n جو ہے خاص input size سے بڑا ہو جائے گا تو ہمیں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ f of n جو ہے یہ g of n کے کسی ایک multiple سے چھوٹا رہے گا یا اس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے graph میں دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں x axis کے اوپر میرے پاس n ہے جو کہ بڑھ رہا ہے یہ y axis کے اوپر میرے پاس number of steps ہیں جو کہ algorithm produce کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ blue graph جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ f of n کا graph ہے اسی طریقے سے یہ جو black graph آپ دیکھ رہے ہیں یہ c g of n کا graph ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس graph کی شکل جو ہے یہ g of n ڈیفائن کرتا ہے اور c یہ بتاتا ہے کہ اس کا x axis سے کتنا فاصلہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ یہ graph cut ہو رہا ہے یہ n naught ہے یہ point n naught ہے ٹھیک ہے اس point سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو black graph ہے blue graph اس سے اوپر ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ہم اس point n naught سے دھائیں طرف چلتے ہیں x axis پہ تو اب آپ جو مرضی input دے لیں n naught سے بڑی آپ کوئی بھی input دے دیں تو اب black graph جو ہے وہ اوپر رہے گا ٹھیک ہے اب black graph جو ہے یہ g of n کا graph ہے with a constant multiplication اچھا یہاں پہ ہم اس graph کو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور جگہ پہ یہ cut ہے یہ n ہے اور f of n ہے x axis کے اوپر n ہے اور y axis کے اوپر f of n ہے اس کی اگنسٹ یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس for example particular number of steps ڈیفائن ہو رہے ہیں یہاں پہ f of n کے لیے صحیح اسی طریقے سے یہ وہی n ہے آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی n پہ ہمارے پاس یہ cg of n ہے ٹھیک ہے یہ جو point ہے یہ جو black point ہے تو یہ cg of n ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو cg of n جو ہے n cg of n یہ بڑا رہے گا n f of n سے صحیح تو آپ جو بھی انپوٹ دے دیں آپ دیکھیں کہیں بھی دوبارہ یہ کراف چاہیے یہ کٹ نہیں کریں گے یہ black کراف چاہیے اس سے اوپر رہے گا ٹھیک ہے ڈیفینیشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ zero is less than equals to f of n is less than equals to cg of n یہ یہاں پہ graphically depicted لیکن یہ ڈیفینیڈ ہے n-not جیسے ہی n جو ہے n-not سے بڑا ہوگا تب دیکھیں یہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ f of n جو ہے یہ cg of n سے چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ equality یہ inequality یہاں پہ ٹرو نہیں ہے یہ as ہم n-not سے یہ upper bound پروائیڈ کر رہے f of n کے لیے یعنی کہ اگر میں نے f of n کا analysis کرنا ہے تو میرے پاس اگر cg اگر میں پاس g of n ہے تو g of n جو ہے یہ گارنٹی پروائیڈ کر رہا ہے کہ f of n g of n سے کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے g of n سے کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا صحیح تو ہم f of n کو approximate کر رہے ہیں with g of n یہاں پہ o نوٹیشن میں ٹھیک ہے ابھی ہم examples دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کی مزید سمجھ جائے گی لیکن ایک چیز یہ ذہن میں نکھیں کہ یہ upper bound ہے g of n upper bound ہے f of n کی لیکن اس کے اندر equalیٹی ہے یہ دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں صحیح برابری کا کیس ہم تھوڑی تیر میں دیکھتے ہیں good اس میں ہمارے باس جو black graph g of n کا graph with a constant multiplication یہ ہمیشہ اس کو upper bound کرتا ہے bound from above کرتا ہے لیکن جیسے ہم آتے ہیں omega notation میں تو black graph جو ہے blue graph سے رہے گا again وہ situation ہے میرے پاس x axis کے پر n ہے n not وہ point ہے جہاں سے آگے ہمارے پاس یکویشن ٹھیک ہوگی اسی طریقے سے ہمارے پاس جو y axis ہے تو y axis کے اوپر ہمارے پاس number of steps صحیح اسی طریقے سے f اور g جو وہ دو real valued functions ہیں جو کہ same set of non negative real numbers پر defined ہیں اور اب جب ہم omega ہی بات کرتے ہیں ہم کہہ ہے f is of order at least g of g ٹھیک اس کو لکھا جاتا ہے f n is equal to omega big omega g of n if and only if there exist a positive real number positive constant c and a non negative real number and not such that اب دیکھیں پیشلی slide میں دیکھیں تو جو inequality zero is greater than equal to f zero is less than equal to c g of n یعنی کہ f of n g of n سے چھوٹا رہے گا جبکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ان دونوں کی جو situation ہے یہ swap ہو گئی ہے اب c g of n جو ہے f n سے چھوٹا ہو جائے گا لیکن جیسے n جو n n not سے کو پونچے اور اس سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ graph آپ دیکھیں اس وقت اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو black graph ہے g of n graph ہے یہ value بڑی value دے رہے اور جو blue graph ہے وہ چھوٹی value دے لیکن جیسے ہم n not سے آگے جاتے تو اب blue graph بڑی value دے گا y axis پہ اور black graph چھوٹی value دے گا y axis پہ یہ پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ n اور c g of n ka graph ہے اور اسی طرح سے اسی کے رسپیکٹی یہ دوسرہ پوائنٹ ہے جہاں پہ n اور f n ka graf جہاں یہ is f n function کی approximation against again لیکن lower bound پہ ٹھیک ہے اور تو الفاظ میں کہیں گے تو ہم کہیں f is of order at least g ٹھیک ہے اس میں بھی equality ہے یہ زین میں رہے ٹھیک ہے good اچھا تیسری قسم کا جو analysis ہوتا اس کو big theta analysis کہتے ہیں یا صرف theta analysis کہتے ہیں ہمارے پاس small theta analysis نہیں ہوتا اس میں بیسیکلی ہم جو پچھلے دونوں analysis ہم کو combine کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس اسی طریقے سے دو real valued functions f اور g جو same set of non negative real numbers پہ defined ہے لیکن اب جو condition ہے condition یہ ہے کہ c 1 جب میں multiply کرتا g of n بلکل ایسے ہی جیسے omega میں ہم نے دیکھا تھا اور جب میں c 2 define کرتا ہوں c 2 کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو اب f n جو ہے g of n سے چھوٹا رہے گا جیسے کہ ہم نے o define کیا تھا یعنی کہ اس equation کا یہ والا جو part ہے یہ o کو define کر آپ دیکھیں دائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہ blue graph یہ f n کا graph ہے اور یہ black graph یہ c 1 c 2 g of n کا ہے اور یہ نیچے wala black graph ہے c 1 g of n اور اگر آپ دیکھیں جیسے ہم n naught سے آگے جاتے ہیں تو اب f n جو ہے between one multiple of g of n and another multiple of g of n ٹھیک ہے اب ہم کہیں کہ f of n is theta g of n صحیح theta g of n اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ بات پتا ہوگی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ f n is omega g of n اور ہم یہ بھی کہہ سکتے f n is big o g of n ٹھیک ہے good یہ property ہے جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کی اگر میرے پاس f of n جو ہے یہ o g of n ہے اور f of n جو ہے omega g of n ہے تو ہم کیا سکتے ہے کہ f of n جو وہ theta g of n ہے صحیح صحیح اور یہ f g of n بھی ہے big o g of n b ہے اور f n جو ہے omega g of n بھی ہے ٹھیک ہے یہ property ہے یہ theorem ہے آپ کی کتاب میں جس کا proof آپ نے provide کرنا using the definitions of asymptotic notation اسی طریقے سے یہ اور property ہے اگر f of n جو ہے وہ omega g of n ہو گ پہ f of n جو ہے omega g of n اس کا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر f n کو approximate g of n تو g of n lower bound provide کر رہے لیکن اگر میں ایک minute کے لیے یہ عزیوم کروں کہ g of n کو approximate کر رہا with f n تو اس صورت میں f n g کو from above cover کر رہے تو یہ property ہے notations کی کہ اگر f n جو ہے یہ omega g of n ہو تو اس کیسے میں کہ سکتے کہ g of n is o g of n i'm sorry اسی طریقے سے order way around b if and only f اگر یہ given ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر یہ جائے تو یہ o g of n اور g of n یہ o h of n تو ہم کہ سکتے ہیں کہ f of n is o h of n is اس کے لیے میں اس slide پہ واپس جانا چاہتا ہوں دیکھیں اگر f of n is log n for example log n اور g of n is for example n صحیح تو میں کہ سکتا صحیح 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 اچھا اسی طریقے سے ایک اور function اگر میرے پاس جو کہ اس کا o تو اس کا بھی to o گ transitivity میں دیکھیں ایک bound یہ ہے ایک اس سے اوپر اپر bound ہے تو یہ اس کے لئے بھی اپر باؤن ہو کا تو یہاں پہ ہم یہ ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر f of اچھا یہ بعض وقت یہ ایکوالیٹی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ اگر f of n is equals to o g of n to hum is ulda whi kar saktay asa n is ھیک 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 ہم example کرتے ہیں ہم نے یہ show کرنا ہے n square plus 2 n plus 1 جو ہے یہ o n square ہے ٹھیک ہے ہم نے o کی definition کی دیکھی o o کی definition ہم نے یہ دیکھ o کی definition یہ ہے کہ ہمارے پاس دو functions 1 f n اور g n آپ دیکھیں یہ f n square plus 2 n plus 1 ٹھیک ہے یہ real valued function ہے n by defined اسی طریقے سے g n n square تو میں اگر لکھوں کہ f n is equal to n square ٹھیک ہے اچھا o کی definition یہ ہے کہ n square کے ساتھ میں constant multiply کروں گا تو اس case میں جیسے n سے بڑھا ہوگا تو f n جو ہے اس constant multiple کے ساتھ multiple g of n سے چھوٹا رہے گا یا اس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نے n not دیفینیشن کے اندر تو پھر ہم لکھ سکیں گے کہ f n is equal to n square plus 2 n plus 1 جو ہے یہ function o of g of n جہا پہ g of n is equal to n square ٹھیک ہے تو اگر میں یہ پہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک simple polynomial function ہے دیکھیں اگر n اگر میں 0 پورٹ کرتا ہوں فر اگر میں 0 پورٹ کرتا ہوں تو میرے پاس n square something raised to the power 2 تو میرے پاس 0 ہو جائے گا اسی طرقے سے یہ جو ہے یہ 2 ہو جائے 2 ملٹیپلائی ڈیرو یہ بھی 0 ہو جائے گا اور یہ 1 ہو جائے تو f n n جائے اس case میں g n سے بڑا بن بڑا فنکشن ہے ٹھیک ہے اس 0 کے ساتھ آپ جو مرضی ملٹیپلائی کر آپ سی جو مرضی رکھ لیں f n بڑا ہے تو یہ ہمارا مقصد نہیں کرتا تو اب ہم رکھتے ہیں n is to 1 n is to 1 رکھتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ پوٹ کروں تو میرے پاس یہ فنکشن جو ہے یہ ہمیشہ اس فنکشن سے اس فنکشن کے ساتھ میں ملٹیپلائی کروں گا تو اس سے چھوٹا آئے گا کیسے اگر میں n 1 پوٹ کرتا ہوں تو 1 square is 1 plus 2 plus 1 3 2 plus 1 3 plus 1 4 اور g n سے g n کے multiple سے یعنی کہ c g n سے چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں جی when n is greater than 1 اس کو ہم formally کرتے ہیں تو ہم نے informally سمجھنے کے لئے کیا اب ہم اس کو formally کرتے ہیں جب ہم n greater than 1 ہوگا تو n جو ہے یعنی کہ 2 ہے تو 2 ک اگر میں سکوئر کروں گا تو میرے پاس یہ 4 آئے گا وہ ہمیشہ 2 سے چھوٹا رہے گا وہ ہمیشہ 2 سے بڑاؤ گا صحیح کیونکہ ایک دف میں square کر رہو ایک طرف میں simple linear function اور یہ جو ہے اگر n 1 سے بڑا تو سکوئر بڑا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا ہم نے ایک تو یہ f n لیا اس طرف لکھتی ہے n square plus 2 n plus 1 دوسری طرف میں کیا کیا n کی بجائے میں نے یہاں پہ n سکوئر کر دیا یعنی اسے بڑی ٹام لگا دیا دیکھیں جہاں پہ n تھا اس کے بجائے n سکوئر کر دیا اور جہاں پہ 1 تھا وہ بھی n سکوئر کر دیا مجھے پتہ ہے کہ n سکوئر جو ہے بڑی ٹام ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے مجھے اب ان دونوں فنکشن کے درمیان میں یہ ایک ایکوالیٹی نہیں لکھ سکتا میں تو میں یہ گریٹر کوئی ویلیو پٹ کروں گا تو میرے باس جو جواب بائے گا وہ زیرو سے بڑی ہوگا ٹھیک تو میں کو لکھ سکتا یہ جو میں لکھا یہ ایک لکھا اور اس طرف میں زیرو لکھ دیا یہ زیرو سے بڑی اس کو میں جمع کروں گا تو یہ میرے باس 4 n سکوئر آجا ٹھیک ٹھیک پلس 2 n پلس 1 n square پلس 2 n plus 1 is less than equal to c n square اب دیکھیں یہ چیز ہے یہ تو f n اور یہ چیز ہے یہ g n اور یہ c constant ہے ٹھیک ہے تو c کی value 4 ہے اور n 0 کی value جو 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ پاس o definition ہے so square plus 2 n plus 1 is og n جو g n square ٹھیک ہے یہ correction کر لیں یہ square یہ پہلی term square ٹھیک ہے میں correction کر دیتا ہوں اوکی یہ اور example ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ 8 n cube plus 2 plus 5 n square plus 7 جو ہے یہ omega n cube ہے ٹھیک اسی طریقے اس کو omega کی definition میں کسی طریقے سے fit کر کی کوشش کریں ٹھیک ہے for all positive real numbers n 8 n cube جو ہے وہ less than equals to 8 n cube plus 5 n square plus 7 دیکھیں اگر میرے پاس میں 0 بھی پورٹ کرتا ہوں تب بھی اس طرف میرے پاس 8 n cube آت ہے اور اس طرف میرے پاس 8 n cube plus 7 آت ہے 0 پورٹ کروں گا یہ 0 ہو جائے گا اور اس طرف یہ دونوں term 0 ہو جائیں گے یہ 7 ہو جائے گا ٹھیک تو 0 is less than 7 صحی تو فر all positive real numbers میں لکھ سکتا ہوں 0 is less than equals to 8 n cube 8 n cube is less plus 5 n square plus 7 for all n n greater than n 0 n 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 Okay property n n n n q n n n اچھا یہ ایک اور اگزامپل ہے جس میں ہم نے big omega big o اور big theta کی ڈیفنیشن سے استعمال کرنی ہے اور ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ 2n raised to the power 4 plus 3n raised to the power 3 plus 5 جو ہے یہ theta n raised to the power 4 ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم پہلے یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو ہے f of n یہ میرے پاس f of n ہے یہ omega g of n ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس کی بات ہم ثابت کریں گے کہ f of n جو ہے یہ o g of n ہے تو ہم پھر ان دونوں کو کمبائن کر کے کہہ دیں گے کہ جی جیسے ہمیں بتا ہے کہ یہ omega b ہے اور یہ o b ہے تو بس آبیت ہیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں f of n جو ہے یہ omega g of n ہے ٹھیک ہے یہ آسان ہے ہم کہیں گے فرال نمبرز ، نکر اینا 0 2N رس 2 پار 4 یہ انگر فرس و شوٹا رہے گا 2N رس 2 پار 4 plus 3N رس 2 پار 3 plus 5 وہی لوگک کہ اگر میں اس کو 0 بھی پوٹ کرتا ہوں میں یہ نگر اینا 0 مینے کوایا تو میں یہ وان پوٹ کروں گا تو اس طرف مہر پاس اور بھی ٹامز آرہی ہیں اور اس طرف مہر پاس یہ 2N رس 2 پار 4 ہے ٹھیک ہے تو یہ والی سائٹ جو ہے یہ چھوٹی ہوگی اب دیکھیں میں یہ کیا کر رہا ہوں یہاں میں یہاں پہ اس کو امیگا کی ڈیفنیشن میں کنورٹ کر سکوں ٹھیک ہے یہ سا کیوں ہے اس لئے کہ یہ جو اگلی دو ٹامز ہیں یہ دونوں جہاں یہ زیرو سے بڑی ہوگی جیسے ان زیرو سے بڑی ہوگا تو ٹھیک ہے فر ایکزامپل اپنے پوٹ کر کے دیکھ لیں تو یہ ویلی ٹامز جہاں یہ زیرو سے بڑی ہوگی اس لئے سے یہ ویلی سائیڈ جہاں پوری سائیڈ یہ ٹو این ریس تو پہ فور سے بڑی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 0 is less than equal to c n raise to power 4 یہ 2 کو میں نے c سے ریپلیس کر دیا اور یہ میرا وہی فنکشن ہے جو f of n ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس f of n ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس c جو ہے وہ 2 ہو گیا اور n not جو ہے وہ 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f of n یعنی کہ 2 n raise to power 4 plus 3 n raise to power 5 n raise to power 3 plus 5 جو ہے یہ فور ہو گیا صحیح اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ f of n یہ big o g of n بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جی ہم ایک کہیں گے جی for all real numbers n is greater than 1 اب دیکھیں یہاں پہ 0 پوٹ کرنے سے میرا مقصد حل نہیں ہوتا مجھے 1 پوٹ کرنا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ 0 اور 1 سے آپ کا کام ہو اگر یہ یہ تو simple polynomial functions ہے نا اگر یہاں پہ کوئی log کے functions ہے یا کوئی factorial کے functions ہے یا کوئی اور functions ہے تو ہمیں کچھ اور تھوڑی سی logic استعمال کرنی ہوگی لیکن جو principle ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے somehow asymptotic notation کی definition کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ وہی والی logic ہے کہ جو سب سے بڑی تم ہے اس بڑی تم کو ہم replace کر اس کی اس بڑی تم کو ہم replace کر دیں گے دوسری طرف یہ میرے پاس ff ہے نا 2 rest 2 n rest to power 4 plus 3 n rest to power 3 plus 5 اس کے جگہ پہ میں یہاں پہ لکھوں گا 2 n rest to power 4 plus 3 n rest to power 4 یعنی کہ دیکھیں میں نے n cube کے بجائے n4 لکھا اسی طریقے سے یہاں پہ n rest to power 0 ہے تو اس کی جگہ میں نے n rest to power 4 لکھا تو یہاں اس طرف دائیں طرف بڑی تم سے اس لئے اب مجھے equality کو inequality میں convert کرنا ہوگا formally اس کا یہ مد یہ میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے اچھا باب دیکھیں کہ اس طرف یہ ان کو جمع کر دیں 2 جمع 3 جمع 5 یہ 8 ہو جائے گا sorry 5 جمع 3 8 اور یہ 2 10 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ویسے کا ویسے لکھ دیا اور یہ 0 سے تو بڑا ہے یہ میں پتہ ہے کہ اگر n جو ہے وہ greater than 1 ہے تو پٹ کر دیکھیں یہ 0 سے بڑا ہے تو i can write it like this تو c جو ہے وہ میرے پاس 10 ہے اور n not یہ 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ جو میرے پاس ان اقوالیٹی لکھی بھی ہے یہ تو o کی ڈیفی نیشن ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اس کی جگہ پہ دیفی نیشن o نوٹیشن لگ دی تو ہم نے کہا جی f of n is equal to o g of n جہاں پہ g of n جو ہے وہ n raise to power 4 ہے اب اس اقویشن کو اور اس اقویشن کو کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس جائے گا f of n is equal to theta g of n یعنی کہ g of n جو n raise to power 4 ہے اچھا یہ ایکزامپل جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو لیڈنگ ٹرم ہے n raise to power 4 اس یہ لیڈنگ ٹرم جو ہے یہ وہی ٹرم ہے جو کہ یہاں پہ آرہی ہے ٹھیک ہے اس سے پیشلی اگزامپل میں آپ دیکھیں جب ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے n raise to power cube اس اگزامپل میں بھی ہم شو کر سکتے ہیں کہ f of n جو ہے یہ o g of n ہے o n کیوب ہے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے پوسیبل لیکن اگر آپ اس سے پیشلی اگزامپل اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہاں پہ یہ n ہوتا n log n ہوتا ٹھیک ہے یا اس میں فار اگزامپل omega n square ہوتا تو omega n square تو ہو سکتا ہے یہ والا فونکشن ٹھیک ہے omega کا کیا مطلب ہے omega کا یہ مطلب ہے کہ یہ والا فونکشن اس فونکشن سے بڑا رہے گا تو n cube کا فونکشن ہمیشہ n square کے فونکشن سے بڑا رہے گا ٹھیک ہے لیکن n n raise to the power اگر یہ same term ہو تو پھر ہم اس کو وہ بھی ثابت کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ثابت کیا ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہم ایک set definition پڑھتے ہیں theta کی اور ان کی باقی notations کی یعنی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی فونکشن جو ہے یہ theta n cube ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ theta n cube یہ ایک set ہے جس کے اندر سارے وہ functions آئیں گے جو کہ n raise to power 4 کے functions ہیں یعنی کہ پیچھے leading term پیچھے leading term کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہے نا 2 n raise to power 4 plus 3 n raise to power 3 plus 5 اس کی جگہ پہ 2 n raise to power 4 یا 5 n raise to power 4 plus 1000 n raise to power 3 plus 50,000 ہو تو وہ بھی اسی اسی set کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو ساری وہ term جن کے اندر ساری وہ functions جن کے اندر جن کے اندر leading term جو ہے وہ n raise to power 4 ہوگی اور ساتھ constant کوئی بھی ملٹیپلائے ہو رہا ہے وہ اس کے set میں ٹھیک ہے یہی چیز اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سارے وہ functions سارے وہ functions جو کہ اسی n raise to power 3 leading term کے ساتھ ہیں وہ وہ امیگا کے ساتھ میں بھی ہوں گے لیکن امیگا میں تھوڑا سا فرق ہے چونکہ امیگا لور باؤنڈ ہے امیگا لور باؤنڈ ہے اس لئے اگر یہاں پہ n raise to power 4 والا function ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ نہیں کی ہے گراف کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اس کا گراف یہ نیچے ہوگا اور اگر یہاں پہ n raise to power 4 ہے تو اس سے بھی نیچے ہوگا n raise to power 5 ہے اس سے بھی نیچے ہوگا اور اس سے بھی نیچے ہوگا اچھا یہاں پہ دیکھیں میں اگر on square کو کاؤں یہ ایک ساتھ ہے تو اس کے اندر ساری وہ ایکویشن آئیں گی جو n square plus 2 n plus 1 یا n square plus something n plus plus something ہوں گے کانسٹس ہوں گے اور اگر کوئی ہے 2 n plus 1 تو وہ بھی اس کے ساتھ میں آتا ہے کیوں اس لئے کہ n square اس کو بھی تو باؤنڈ کرتا ہے صرف اگر 2 n plus 1 اچھا یہ ایک کتاب کا سوال ہے 3.1.1 ہمارے پاس 2 functions given ہیں f of n اور g of n اور یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ asymptotically non-negative ہے یعنی کہ یہ functions یہ greater than equal to zero value پروڈیوس کرتے ہیں اسی طریقے سے g of n بھی اسے ہی ہے تو پروف ہم نے کرنا ہے max of f of n g of n جو ہے یہ theta f of n پلاس g of n سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس max function کو ایک اور function سے رپریزینٹ کر لیتے ہیں جس کو میں h of n کہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں جی کہ میں define کرتا ہوں h of n is equal to max f of n g of n تو یہ h of n جو یہ برابر ہوگا f of n کے جب f of n g of n سے بڑھا ہوگا ان دونوں میں سے میکسیم لینا ہے تو یہ h of n میں یہ آ جائے گا جب ان دونوں میں سے جو ہے جو ہے وہ f of n ان دونوں میں سے f of n بڑھا ہوگا تو یہ آ جائے گا اس میں h of n is equal to f of n ہو جائے گا اور اگر اگر میرے پاس f of n جو ہے یہ چھوٹا ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس کی ویلیو یا تو f of n ہوگی یا g of n ہوگی depending on these conditions صحیح اچھا اب ہمیں پتہ ہے given ہے کہ f of n اور g of n non-negative functions یا نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے Mathematics میں تو ان دونوں کو جمع کریں گے تو وہ بھی non-negative function ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا ہم نے ایک پرتیکلر n کے لیے h of n جو ہے وہ either f of n اور g of n دیکھیں یہ دیفینیشن میں یہی لکھا ہے تو ان دونوں کو جمع کریں گے اگر ہم ان دونوں کو جمع کریں گے تو وہ جو value آئے گی وہ h of n سے بڑی آئے گی یا اس کے equal آئے گی ٹھیک ہے h of n کو دوبارہ دیکھ لیں h of n جو ہے یہ max ہے ٹھیک ہے تو اگر ان دونوں کو جمع کریں گے f of n plus g of n ٹھیک ہے اگر میرے پاس جو ہے وہ f of n جو ہے وہ g of n سے چھوٹا ہے تو میرے پاس f of n plus g of n جو ہے یہ ٹو ٹائمز یہ میرے پاس جو ہے یہ کوئی value آ جائے گی میرے پاس اگر میرے پاس ہے جی f of n جو ہے وہ g of n سے چھوٹا ہے تو h of n is equal to g of n ٹھیک ہے تو h of n میں یہاں پہ آ جائے گا g of n ٹھیک ہے اور اس طرف میرے پاس آ جائے گا جی f of n plus g of n صحیح اب یہاں پہ میرے پاس جو value آئے گی یہاں پہ جو value آئے گی وہ value اس سے بڑی ہوگی ٹھیک ہے اس فنکشن کی ڈیفینیشن کی وجہ سے اور یہ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ h of n جو ہے وہ زیرو سے بھی بڑا ہے صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ہمارے پاس یہ جو value ہے h of n یعنی کہ max f of n g of n یہ less than equal to c f of n plus g of n یہ اس کے ساتھ ہم نے c constant ملٹپلائی کر بھی ہے جو کہ 1 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو definition ہے یہ تو o کی definition ہے تو ہم کہیں کہ max f of n comma g of n یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے جس کو ہم نے ہم نے h of n سے reprezent کیا تھا یہ o f of n plus g of n ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے ہم نے اب یہ دیکھیں ہم نے o ثابت کر لیا اب ہم omega ثابت کرنے کی کوشش کریں گے for any particular n h of n is larger of f of n plus g of n یعنی کہ f of n is less than is less than equals to h of n h of n بڑا ہوگا کیونکہ یہ بڑا فنکشن ہے اسی طریقے سے g of n جائے بھی less than equals to f of n تو دوسری طرف ہمارے پاس آجائے گا less than equals to h of n h of n تو 2 h of n اس 2 کو اٹھا کر اس طرف f of n plus g of n is less than equals to h of n اب یہ یہ تو omega کی definition یہ تو omega کی definition صحیح تو ہمارے پاس آجائے گا c f of n plus g of n is less than equals to h of n ٹھیک ہے تو یہ فنکشن فنکشن کو پورا لگ دیں گے اور یہاں پہ ہم omega کو پوٹ کر دیں گے ہم نے ثابت کر لیا کہ یہ max f of n g of n جو ہے یہ o f of n plus g of n بھی ہے اور omega بھی ہے تو ہم کیا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن یہ theta f of n پلاس g of n اچھا اس کے بات ہمارے پاس دو اور نوٹیشن ہوتی ہیں small o نوٹیشن اور small ومیگا نوٹیشن ان میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر میرے پاس big o کے اندر یہاں پہ inequality کے ساتھ ایکوال سائن تھا تو ایکوال سائن ایکوال سائن اوڑ جائے گا یہ سرف strict نوٹیشن رہ جائے گی یہ ایکوال والا جو ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے ف ایکوال سائن جب یہ مجھے گا تو یہ وہی دیفنیشن ایکوالیٹی ختم ہو گئی تو یہ سٹریٹ نوٹیشن ہیں یہ دونوں as compared to their counterparts ٹھیک ہے اوکے اب ہم یہ ایک اگزامپل کرنا چاہتے ہیں یہ بک کے آخر میں ایک اگزامپل ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ہمارے باس دو فنکشن ہیں a function ہے اور b function ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا log k n جو ہے یہ n raise to par epsilon کا ہم کہہ سکتے ہیں log k n is equal to capital o n raise to par epsilon کیا ہم کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے small o n raise to par epsilon کیا سکتے ہیں capital omega n raise to par epsilon کیا سکتے ہیں omega اور اسی طریقے سے ہم theta کیا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو different variables استعمال ہو ایک تو یہ n ہے یہ ایک variable k جو ہے یہ greater than equal to one یہ constant اسی طریقے سے یہ epsilon یہ greater than zero ہے ہم نے اس table میں yes or no لکھنا ہے اچھا epsilon کے بارے میں میں پتہ ہے کہ یہ greater than zero ہے یعنی کہ میرے پاس یہ ایک polynomial function آپ دیکھیں n raise to the power 1 ہوگا n raise to power 2 ہوگا n raise to power 3 ہوگا ایسے ہوگا اس طرف log ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ log کا function بڑا ہوتا ہے یا polynomial function بڑا ہوتا ہے صحیح اب صحیح کہہ رہے ہیں کہ log کا function جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ log k n is equal to capital o n raise to the power epsilon یعنی کہ یہاں پہ میں yes لکھوں گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آپ نے آپ نے دیکھا capital o میں اور small o میں فرق کیا ہے فرق یہ کہ جو میرے پاس definition ہے اس میں less than equals کی بجائے less than ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو functions کبھی بھی equal نہیں ہو سکتے یہ کبھی بھی equal نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ہم نے جو پیچھے examples دیکھی اس میں میرے پاس 2 raise to power 2 n raise to power 4 plus 3 n raise to power 2 and so on تو دوسرا میرے پاس g of n n raise to power 4 تو وہ equal بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ equality کبھی بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس لئے یہ theta نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے اندر n کے اندر میں جو value put کلوں یہ اس function سے کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوگا یہ log کا function ہے یہ polynomial function ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ امیگا نہیں ہوگا اور اگر یہ امیگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ equality نہیں ہے اور یہ small omega بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ والا function اس function سے چھوٹا نہیں ہو سکتا چھوٹا یا برابر بھی نہیں ہو سکتا اور چھوٹا بھی نہیں ہو سکتا اچھا یہاں بھی دیکھیں یہ exponential function ہے آگے چلتے ہیں یہ exponential function ہے اور اس طرف polynomial function ہے graph میں ہم نے دیکھا تھا آپ کو یہ آد ہوگا کہ greater than 1 ہے polynomial function ہے اور یہ exponential function ہے exponential function جو ہے یہ upper bound ہوتا ہے polynomial function کا ٹھیک ہے اچھا ہم اس میں کچھ values put کریں تو یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا strict upper bound بھی ہو سکتا ہے صحیح اس کا lower bound یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ یہ والا function اس function سے یہ n raise to power k جو function ہے یہ function جو ہے یہ اس function سے بڑا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے یہ omega نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ small omega بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ capital omega اور capital o اور big omega نہیں ہے اس لئے یہ theta بھی نہیں ہے صحیح c میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم sine function کی بات کر رہے ہیں sine n اچھا sine جو function ہوتا ہے وہ ایک oscillating function ہوتا آپ دیکھیں یہ کوئی increasing یا decreasing function نہیں ہے میں کہتا ہوں جی n جو ہے وہ pi میں ڈیفائنڈ ہے تو جب جو ہے یہ 0 ہوتا ہے n 0 ہوتا ہے تو اس case میں میرے پاس sine 0 جو ہے وہ 0 ہوتا ہے لیکن جیسے ہی میرے پاس n جو ہے وہ pi bar 2 ہوتا ہے تو sine n sine n یہ 1 ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پھر ہی 0 ہوتا ہے pi پہ 3 pi bar 2 پہ پہ یہ minus 1 ہو جاتا ہے اسی طریقے سے 2 pi پہ پہ یہ 0 ہو جاتا ہے آپ value بڑھاتے جائیں 2 مطلب 1 مزید pi میں value بڑھاتے جائیں تو یہ پھر oscillate کرے گا ایسے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس function کو یہاں پہ یہ function as an input use ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کسی ایک line والا function نہیں یہ oscillating function ہے اس لئے اور دوسری طرف یہ n raise to power 1 by 2 ہے ٹھیک ہے n raise to power 1 by 2 under root کا function ہے اب ان دونوں کا comparison نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک oscillating function ہے اس لئے میں نے سب منو لگتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ comparison ہے 2 under root 2 کا function ہے اس طرف اور یہ جو function ہے یہ 2 raise to power n function ہے اب آپ دیکھیں ان دونوں میں سے کونسا function بڑھا ہے 2 raise to power n بڑھا ہے 2 raise to power n بڑھا ہے obviously یہ function بڑھا ہے اس لئے یہ یہ والا function جو ہے 2 raise to power n by 2 یہ اس function کا omega ہے لیکن یہ برابر بھی ہو سکتے ہیں یہ برابر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے less than equals بھی ہو سکتے ہیں اس لئے capital omega بھی ہوگا یہ باقی کے دو جو functions ہیں یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جواب یہاں پہ given ہے آپ خود اسی طریقے سے ان کا analysis کیجئے گا یہ تو میں نے زبانی کیا نا آپ اس کو ان کی definitions use کر کے پروپر انیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو student summary میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے asymptotic notations پڑھی جو کہ ہمیں vocabulary provide کرتی ہیں for design and analysis of algorithms جس میں ہم high level reasoning کر سکتے ہیں algorithms کے بارے میں یہ جو notations ہیں یہ course notations ہیں rough notations ہیں approximations ہیں یہ suppress کرتی ہیں architecture language یا compiler dependent details کو جو کہ ہمارے پاس leading term کو چھوڑ کے باقی terms میں آتی ہیں جیسے 4n cube plus 3n square plus n plus something اور ہم نے لکھا تو ہم پیشے والی ساری terms چھوڑ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم constant بھی ہٹا دیتے ہیں 4n square 4n cube وہ ہٹا دیتے ہیں 4 ہٹا دیتے ہیں تو ہم سپریس کرتے ہیں architecture language یا compiler dependent details کو لیکن یہ شارپ enough کہ ہمیں دو algorithm کے درمیان میں ڈیفرنسز کو compare کرنے میں ہمیں ہمیں ہلپ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سارٹنگ میں ایک مرچ سارٹ ہے اور ایک انسرشن سارٹ ہے وہ انسرشن سارٹ ہے وہ ورسٹ کیس میں تھیٹا n square تو ہم ان دونوں کا compare کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس theta notation میں ان دونوں کی complexity موجود ہوگی students thank you very much ہم next class میں ملتے ہیں